موسیقی 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 کب بڑھے گی جب آپ حد کے چور ہو جائیں گے جب آپ سے کچھ نہیں کریا جا رہا اس کے بعد آپ ایفرٹ لگاتے ہیں تب بھی آپ کا پرفارمنس بڑھے گی تو من سے مت ہارا کرو صرف من کی گیم ہے جب آپ کا من مجبوط ہو گیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پرفارمنس تب بھی آتا ہے جب آپ من آپ کا سٹرانگ ہے چھے چالیس کے بعد ہم انٹری نہیں کریں گے پلیج چھے چالیس اگر آپ کے ہو گئے ہیں تو آپ مت آئے وہی جد آپ کے کمپٹیشن کی بھاونہ لائے گی سوچیں کہ ہم تھک گئے وہیں سلو ہو جائیں تھک گئے وہیں رک جائیں تو آپ کمپٹیشن کے دور سے باہر ہیں اور جب بھی دوریں گروپ کے ساتھ میں دوریں اپنے سے آگے والے کو ہمیشہ کمپٹیٹر مان کے چلیں بس ایک دن اپنے گیر کو چنج کرنے کی ضرورت ہے گیر یعنی دماغ کو کہ جو آگے دور رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے میں بتاؤں گا آٹھ دن کے اندر اس کو ہرا کر کے یہ جس دن جید آپ کے اندر آ گئی اس دن آپ ریش جید جائیں گے اسپورٹس لائپ کی جو سپرنٹر ہوتا ہے سپرنٹر مانے سو دو سو میٹر یہ اس کی لائپ زیادہ زیادہ پچیس سال ہوتی ہے چھبیس ستائیس آدھیکتم ہو جاتا ہے مگر ایک سپنا تھا جسٹیس جی کا کہ میں ایک دن اشین بولٹ جی کو ہرا ہوں سپنا تھا اور اس طرح سے کرم کرتے تھے ان کی عمر تھی سیتیس سال اور اشین بولٹ جی کی عمر کتی تھی ستائیس اٹھائیس سال جی کے پاس تھی اور لاشٹ میں جو لاشٹ ریس دھوڑے تھے اشین بولٹ اس میں انہوں نے ہرایا تو من کو اگر ٹھان لیں تو عمر بہت پیچھے رہ جاتی ہے سیتیس سال کی عمر والا اٹھائیس سال والے عمر کو ہرا دیا جو ویسو کا سب سے تیز دھاوک اشین بولٹ جی کو ہرا دیا یہ آپ کو ایک اندر سے جید کرنی پڑے گی ایک اندر سے جوش لانا پڑے گا اور اپنے گیر کو چنج کرنا پڑے گا اپنے دماغ کو چنج کرنا پڑے گا کہ آج تو میں آگے والے کے ساتھ دوڑوں گا اور جب تک دوڑوں گا پوری کمپٹیشن کی بھاونا کے ساتھ دوڑوں گا جس دنے آپ کے اندر آگئے سمجھئے ریس جیت جائیں گے چلیے دو دو بار بیٹھیں سائیڈ میں اور یہ سائی کونسٹے والے آپ لوگ بھی لانگ جم پہ جایا کریں کہ جب بیٹھیں سی آجائے گی تب جائیں گے کیا پتہ نہیں سیر سکتی جب بھڑتی